نیٹورک کے اندر پرابلوم آ جاتی ہے کیونکہ میں انتراشتے سیما پر بسے ہوئے میرے بلکل چھے کلومیٹر کی دوری پر انتراشتے سیما ہے بھارت پاک سیما پر میں بیٹھا ہوں اسی کے قارن یہ پریشانی آ رہی ہے اس کے لئے معافی چاہوں گا لیکن پھر بھی ہم چلو ہم بات کر رہے تھے کہ کرشی بھومی پر کیا ہوکی اس کے سویم ساہتہ سمو پر بات کر رہے تھے سویم ساہتہ سمو کے مادہم سے چکت سالیوں کے اندر گربتی اور دھاتری مہیلاؤں کے لئے پوشہ ہر جو ہے وہ وطرن کیا جاتا ہے تو وہ بھی سویم ساہتہ سمو کے مادہم سے دیا جا رہا ہے بچہ تو سمو کھولے جا سکتے ہیں لگو بینکنگ کے مادہم کشتر کے اندر اس میں جوڑ سکتے ہیں یعنی کہ یہ کارن اس لئے ہے کہ اس کے اندر زیادہ لاغت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے ادھوگ جو ہیں چھوٹے پلانٹ چللر پلانٹ لگا سکتے ہیں چللر پلانٹ کے اندر خادی گراموں دھوگ سے سرکار کی اور سے بھی کچھ ریبیٹ دی جا سکتے ہیں یعنی آپ پانچھا لوگ جڑ جائیے پانچھا لوگ جڑ کر کے اپنے گاؤں کے اندر چللر پلانٹ یعنی کہ وٹر پلانٹ لگایا جا سکتا ہے وٹر پلانٹ کے مادہم سے بیوہہ شادیوں کے انیک جو آئیو جن ہوتے ہیں وہاں پر یہ پانی کی سپلائی کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹیفن سینٹر ہیں جو ہمارے شہروں کے اندر جوڑے ہوئے لوگ ہیں شہروں کے اندر جوڑے ہوئے لوگ ہیں کیونکہ ورطمان سمیہ کے اندر بوجن ایک بہت بڑی آوشکت ہے ہمارے لئے بھی آوشکت ہے آپ کے لئے آوشکت ہے لیکن اس کے لئے ٹیفن سوائے گھر گھر ان کو وطرن کرنے کی ویوستہ کی جا سکتی ہے چھوٹا سونس کے ساتھ ساتھ نیجی ہوسٹل ہیں بوائیج اور گرلز کے جہاں بڑے شہر ہیں یا چھوٹے شہروں میں ہم نواز کرتے ہیں وہاں پر بھی لوگ رہنے کے لئے بھی نواز کرتے ہیں تو قرائے پر لے کر کے میرے کمائی ہو رہی ہے تو ایک ایک چھوٹے چھوٹے سادن ہے ہمیں کرنے پڑیں گے آگے آنا ہوگا اور آگے آ کر کے ہم نشط روپ سے ان چھوٹے چھوٹے کاریوں کے مادیم سے آگے بڑھ سکتے ہیں میرا ایک نیویدن ہے ساتھ ہوں شورٹ کٹ کبھی مت اپنائیں شورٹ کٹ اپنانے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر ہمیں نقصان ہی اٹھانا پڑے گا شورٹ کٹ کہنے کے راستے ہیں ہم چرچہ نہیں کرنا چاہتا چرچہ ہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بیچ میں ایک اچھا سندیش جائے شورٹ کٹ جو ہے وہ آپ کو ایک بار ضرور اوپر اٹھا سکتا ہے لیکن اس شورٹ کٹ کا نقصان آپ کو ہی اٹھانا پڑے گا کیا ہے اب سکول کے اندر ایک چوک چوک کی بہت بڑی آوشکتہ ہوتی ہے گرامین کشتر کے جو سکول ہیں کیونکہ شہری کشتر کے جو سکول ہے اس پر تو آج کال مارکر لگنے شروع ہو گئے بلیک بورڈ جو ہیں وہ ہمارے سمیہ کے اندر بلیک بورڈ ہوایا کرتے تھے کالے اس پر چوک لکھا ہے چوک کے مادم سے لکھتے تھے چوک ایک اچھا مادم ثابت ہو سکتا ہے چوک بنانے کیا گھر کے اندر یہ گھر کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں ضرور نہیں ہے اس کے لئے بڑی جگہ کی آوشکتہ ہوتی ہے کیول آپ کو چوک ادیو کے لئے گھر پر لگائے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گرامین کشتر کے جو ہیں میں بات کروں کی تھیلے ورطمان کے اندر پولیتھین کی تھیلیاں بند کی جا رہی ہیں تھیلوں کا پرسلن بڑھتا چلا جا رہا ہے تو آپ یہ تھیلے گھر پر بنا کر کے کپڑوں کے بنا کر کے بجار کے اندر سیل آؤٹ کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ موبائل کے کور بنانے کے ایک چھوٹی سی مشین آتی ہے اس کے مادم سے کور بنائے جا سکتے ہیں اس پہ کور کے اوپر کسی کی تصویر لگائی جا سکتی ہے کسی بچے کے جنم دن پر ہوتی ہے تو وہ گفٹ کیے جا سکتی ہیں جو کپ بنائے جاتے ہیں اس پہ یہ مینی فیکچرین مجھے لگتا ہے دس بارہ جار روپے کے ایک چھوٹی سی مشین آتی ہے اس پہ یہ نام لکھنے کی ہو سکتی ہے کروکری کی کام ہو سکتا ہے یا جو ایک اور چھوٹی سی ہے جو مومبتی دھوگ لگایا جا سکتا ہے مومبتی آپ تیار کیجئے مومبتیوں کی خوب بکری ہوتی ہے خوب کام میں لی جاتی ہے اگربتی کا بجنس ہے اگربتی آپ سیکھئے سب سے پہلے تو اس کو بنانے کی طریقے آج کل ہمارے پاس موبائل سوئی دائیں ہیں گوگل پہ جائیے سرچ کیجئے یوٹیوب پر دیکھئے اور دیکھنے کے بعد اس کے کچھ لوگوں سے سمپرک آپ کو کرنا پڑے گا یہ مت سمجھئے کہ دیوگ ہمارے پاس جھک مار کر کے بیٹھا ہے وہ تھری ایڈیٹ فلم آپ نے دیکھی ہوگی تھری ایڈیٹ ہے وہ کہتا ہے کہ کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے اندر قابلیت ہے تو آپ کے پاس اس قابلیت کے دم پر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں تھوڑی کلدیپ رویا جی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی راجستانی بھاشا بھی اپیوگ کرو ساہید جی بلکل راجستانی بھاشا بھی اپیوگ کر سکتا ہوں میں ساتھیوں کے جواب بھاد میں دوں گا ابھی جو چرچائیں چل رہی ہیں پہلے اسی پر ہم بات کریں کیونکہ ہندی جو ہے سب کی پرمکھ بھاشا ہے ہماری راجستانی بھاشا ہے تو راجستانی بھاشا میں بھی بات سیت کریں گے تو بڑے بڑے یہ چھوٹے چھوٹے ادھوگوں کے مادم سے چھوٹے چھوٹے کاریوں کے مادم سے ہم اپنے سماز کو انتی کے پت پر ان کی ارث ویوستہ کا سودڑ کر سکتے ہیں ایک بار جڑنے والے سبھی ساتھیوں کا بہت بہت دھنیواد کلدیپ رائے لوہرا جی کلدیپ رائے لوہرا جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں مکیش جی بہت بہت دھنیواد آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پون رام گھارو جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اور اس کے ساتھ ساتھ آرین سونو جی ریشب جی اور بہت ہی روچک جانکاری سماز کے لیے کلدیپ جی نشیط روپ سے یہ میرا ایک چھوٹا سا پریاست ہے میرے سے پہلے وقت ہوں نے بڑی سوج بوج کے ساتھ اپنے اچھے ویچاروں کے ویق کے ساتھ آپ کو ہر کشتر کے اندر بات کرنے کی بات رکھ کر کے آپ کو آگے لانے کی آپ کے اندر ایک ارجہ کا سنچار کرنے کا پریاست کیا ہے میں اپنا پریچے دے دوں کیونکہ آدھے گھنٹے کا سمیہ تھا میں سومناثنائک کیسری سنگھ پور نگر پالکہ میں پور اپادکش رہ چکا ہوں ورطمان میں پارشد ہوں اور اپادکش بھی نرورود رہا تھا ابھی پارشد ہوں تو پارشد بھی ایک طرفہ جیت کے ساتھ ویجائی ہوا تھا اور تیسرا بیس ورشوں سے میں لگاتار دینک بھاسکر کا کیسری سنگھ پور سے پریس ریپورٹن کا کام دیکھ رہا ہوں اور ایک اپنا چھوٹا سا بیجنس ہے یہاں کیسری سنگھ پور کے اندر پرائیویٹ نوکری کر رہا ہوں لیکن اتنا ہے بھی میں پرائیویٹ نوکری پر ہونے کے باوجود میرے نیچے جو کام کر رہے ہیں بارہ تیرہ لوگ وہ بھی سبھی میرے سماج کے لوگ ہیں میری پراتھ مکتہ رہتی ہے کہ پہلے میرے سماج کے لوگ آئیں آج وہ بھی کام کر رہے ہیں ان کو روزگار مل رہا ہے میں بات کر رہا تھا چھوٹے چھوٹے روزگار کی تو ہمارے سورتگڑ کے اندر کنچن فرنیچر ہاؤس کے روپ میں ہمارے ساتھی نے ایک بڑی جو جھارو پاری کھیلی ہے اور آج کنچن فرنیچر ہاؤس کے روپ میں بہت اچھا کام ان کی اور سے کیا جا رہا ہے ہمارے کیسری سنگھپور قصبے میں بھی ایک سولنگ کی فرنیچر ہاؤس ہے جو ہمارے سماج کے بندو ہیں فرنیچر کے روپ میں انہوں نے چھوٹا سا ویوسائی شروع کیا تھا اور آج فرنیچر کی بہت بڑی دکان ہے دو تین منجلہ دکان انہوں نے خود پرچیج کر لی ہے وہ کام کر رہے ہیں منیاری کا کام ہے ریڈی میڈ کا کام ہے یہ بجار سے جڑے ہوئے کام ہیں ان کو ہمیں کرنا ہوگا تب ہی ہمارے سماج کی ارث ویوستہ سدرڑ ہو پائے گی ارث ویوستہ سدرڑ ہوئی تو ہمارے اندر انیہ کاریوں کو کرنے کی شمتہ اتپن ہوگی ہم یہ سوچیں گے کہ یہ کارے بھی میں کر سکتا ہوں سب سے پہلے اپنے اندر آتم وشواس پیدا کیجئے آتم وشواس یہاں آپ میں ہے تو نشت روپ سے کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو ہم نہیں کر پائیں